السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ عام طور پر بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے میں نے ایک ویڈیو تو بنا دیا ہے اس حوالے سے کہ رمضان کی راتوں میں آپ بیوی سے ہمسری کر سکتے ہیں جب آپ نے روزہ کھول لیا ہے اس کے بعد آپ رات میں بیوی سے ہمسری کر سکتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں رات میں ہم بیوی سے ہمسری کیے ہیں اس کے بعد تو ہم ناپاک ہو گئے تو ہم بسری کرنے کے بعد جب ہم ناپاک ہو جائیں تو اسی طرح سے ہم سہری کر کے حوضہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں آج میں آپ کے سامنے اسی بات کو کلیر کرنے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے ویڈیو کا آپ دھیان سے دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے لئے کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں دوستوں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات میں بیوی سے ہمسری کیا رات میں آپ بیوی سے ملیں بیوی سے ملنے کے بعد ہمسری کے بعد چونکہ آپ ناپاک ہو گئے تو اس وقت نہانا ایک طرح سے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے چونکہ رات کا سمجھ ہوتا ہے ہر گھر میں باتروم اور ساری چیزوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے کچھ گھروں میں نہانے کے لیے کوئے کے پاس جانا پڑتا ہے یا گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے سمجھے اگر کسی کے گھر میں پورے انتظام ہے نہانے کے تو پھر ایسے کیفیت میں اسی وقت آپ نہا سکتے ہیں یہ بہتر ہے اگر آپ کے گھر میں انتظام نہانے کا نہیں ہے گھر سے دور جانا پڑتا ہے گھر سے نکلنا پڑتا ہے کئی اور نہانے ہی جانے کے لیے تو پھر ایسے کیفیت میں بہتر ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ بیوی سے ہمسری کییں اس کے فوراں بعد اپنی شرمگاہ کو صاف کر لیں دھول لیں اس کے بعد آپ وضو کریں ٹھیک ہے کیا کر لیں وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد آپ آرام کریں سہری کا ٹائم جو ہی شروع ہو اس سے پہلے آپ کچھ ٹائم پہلے آپ اٹھیں اور نہانے کے لیے ریڈی ہو جائیں نہا لیں اس کے بعد آپ سہری کریں اور نیت کر لیں روزے کی یہ سب سے اچھا طریقہ ہے لیکن اگر آپ نے بیوی سے ہمسری کیا اور سہری کے ٹائم میں آپ اٹھیں کھائیں پیئیں اور سوچ رہیں یہ کہ ہم ابھی نہ نہائیں شرمندگی کی وجہ سے کہ بھئی لوگ دیکھیں گے لوگ گھر میں کیا محسوس کریں گے کہ ابھی نہ ہارا ہے تو اگر یہ ان سب چیزوں کا خیال آپ کو زیادہ من میں ہو تو پھر ایسی کیفیت میں آپ سہری کریں اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں کسی بھی ٹائم آپ غسل کریں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ کا روزہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ناپاکی کی حالت میں اگر آپ نے روزہ رکھا تو روزہ تو آپ کا ہو جائے گا لیکن جتنی جلد ہو سکے آپ کو نہا لینا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے رات میں بیوی سے ہمپسرک کیا اس کے بعد اگر کسی وجہ سے آپ کو فجر کے ٹائم نہانے کا سمائے نہیں مل پایا یا کسی وجہ سے نہیں نہا پائیں تو پھر ایسی کیفیت میں آپ سات بجے یا آٹھ بجے اٹھ کر کے صبح کے ساتھ آٹھ بجے اٹھ کر کے آپ فوراں نہان لیا کریں اس سے آپ کا روزہ ہو جائے گا اور روزے میں کسی بھی طرح سے کوئی دقت نہیں ہوگی دن بھر آپ ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہ رہیں چونکہ آپ آپ کی نماز بھی قضا ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی روحانیت بھی ختم ہو جائے گی اس وجہ سے جتنی جلد ہو سکے نہان لیا کریں آپ ساتھ آٹھ بجے صبح نہ لیں اس سے آپ کے روزے پر کچھ فرق نہیں آئے گا ناپاکی کی حالت میں سہری کرنا جائز ہے اور روزہ بھی آپ کا ہو جائے گا اس کے لئے کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سارے لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو جائے اسلام علیکم